اگر تم کسی خارجی کے جلسے میں چلے جاؤ جو یزید کی شانے بیان کر رہا ہو اور جو یزید مردود کے قصیدے پڑھ رہا ہو اور مولا علی کے خلاف بکواس کر رہا ہو تو اس جلسے میں بیٹھنے سے اس محفل میں جانے سے اس جماعت میں شامل ہونے سے تمہارا وہ نقصان ہوا جو کروڑوں عربوں کھربوں سے بڑا نقصان ہے اور ایسے ہی اگر تم چاول کھانے چلے گئے کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں اصحاب رسول اللہ علیہ السلام کو تبرہ کیا جا رہا ہے گالیاں دی جا رہی ہیں بکواس کیے جا رہے ہیں تو صرف وہاں پر بیٹھ جانے سے ان کی چونکہ سرکار فرماتے ہیں من کس سرہ سوادہ قوم فہوا منہم کہ جس بندے نے کسی کا مجمع جا کے زیادہ کر دیا قیامت کے دن اسی دھڑے میں شمار ہوگا بے فک کہتا رہے میں تو صرف سننے گیا تھا میں تو ان کا ساتھ ہی نہیں تھا میں تو ویسے چلا گیا تھا میں تو بس دوست نے کہا تھا تجھا بیٹھا تھا جہاں پر صحابہ کرام علیہ مردوان کو گالیاں دی جا رہی ہو جہاں پر اہلِ بیعتِ اتھار علیہ مردوان کو گالیاں دی جا رہی ہو وہاں بندے کا وہ نقصان ہوتا ہے سننے کے پہاڑ دینے سے بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوتا مبارک ہو کہ جہاں چند سانس بھی لے لیں تو محشر کے دن آبرو کا پیغام مل جاتا ہے من قصرہ سوادہ قومن فہوا منہم سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کے مجمع کو بڑھایا انہی میں سے ہے جس نے کسی کی نشانی لگائی انہی میں سے ہے آج اگر کوئی کادیانیوں کا فارم فل کرے اور کہے نہیں میں دل سے تو ختم نبوت مانتا ہوں یہ تو میں نے صرف ویسے لکھ دیا تھا آج کسی کا پرچم اپنے گھر پہ لگائے جو صحابہ کے بغز کی علامت ہے جو قرآن کے منحرف ہونے والوں کے عقیدے کی علامت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن سرہ بدل چکا ہے اور قرآن بدلی ہی کتاب ہے یہ کالا جھنڈا ان لوگوں کی نشانی ہے اور جو شخص اپنے گھر پر یہ پرچم لڑائی ہوئے ہیں اس نے یہ اپنا نام لکھوایا ہے ان ناریوں کے اندر کہ جو ناری ام المومین آشا صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں جو ناری خلفہ راشدین کو گالیاں دیتے ہیں کل بے شک کہتا رہے میں نے تو بس ایک دن کے لیے لگایا تھا میں نے تو بس ویسے لگایا تھا لا یقبل منہو صرف و لا عدل قیامت کے دن نہ حج قبول ہوگا نہ روزہ قبول ہوگا نہ نماز قبول ہوگی اس راستے کہ جو کسی قوم کا شعار علامت اپنا لیتا ہے وہ انہیں میں سے شمار ہوتا ہے سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چھوڑوں کی رکھ والی ہے ایک طرف حب صحابہ کا لیبر لگا کر اہل بیعت سے بگس لیا جاتا ہے اور دوسری طرف حب اہل بیعت کا لیبر لگا کر صحابہ سے دشمنی کی جاتی ہے یہ دونہ طرف خفارے کا سودا ہے اگر جنت کا سیدھا راستہ ہے تو اس راستے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اس بنیاد پر اور کچھ یاد رکھو یا نہ رکھو اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور یہ اس لیے نہیں کہ ایک چھوٹا سا عالم دین اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا یہ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھی یہ تقریر کی تھی یہ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر اپنی نسل آل کو قیامت تک پڑھائی تھی اور یہ اس لیے کہ سب سے پہلے زبان رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے دونوں نوازوں امام حسن اور امام حسین کو جو خصوصی لیکچر دیئے اس کی اندر بھی اس چیز کو سرکار نے شامل فرمایا تھا